گائز آر مجھے تو خافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارے ایک منٹ مہا پر دیکھو یہ رہی ہماری گرینی یہ کر کیا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے گائز یہ یہاں پر کوئی کالا جادو کر رہی ہے اورے بھائی یار یہ دیکھو اس نے تو اپنے گھر کے اندر یہ چھوٹا سا قبرستان بنا رکھا ہے جو لوگ اس کے گھر کے اندر گھستے ہیں یہ ان کو مار کر یہاں پر دفن کر دیتی ہے بھائی یار یہ گرینی کتنی زیادہ خطرناک ہے گائز ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یار کافی زیادہ رات ہو چکی ہے اور یار یہاں پر ہے نا ہماری لو سینٹوس میں ایک ایسا پارک ہے اس پارک کے اندر ہے نا گائز ایک کافی خطرناک سا پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اندر یار رات کو بارہ بجے کے بعد ایک گھوشٹ آتا ہے اور آج ہمیں نا اسی گھوشٹ کو ہنٹ کرنے والے ہیں i think guys یہی وہ پارک ہے ہاں یہاں پر ہے نا بچوں کے جھولے لگے ہوئے ہیں چلو یار پہلے تو اس والے پیڑ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی بھوت وغیرہ یا پھر کوئی کار دیکھتی ہے کیا نہیں یار مجھے نہیں لگتا کہ اس والے پیڑ کے آس پاس کوئی بھوت وغیرہ ہوگا نہیں guys ہم نے اس والے پیڑ کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے وہ یہاں پر ہمیں کوئی کار نہیں دیکھی ہے اور نہ ہی ہمیں یہاں پر کوئی گھوشٹ دکھا ہے تو چلو یار آگے بھی شاید ایک پیڑ ایک منٹ guys وہاں پر ایک کار تو کھڑی ہے اور guys یار یہ دکھنے میں کافی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے پیڑ guys اس پیڑ کے پاس ایک کار کھڑی ہے تو ہم یار کوئی رسک نہیں لینا چاہتے یار میں نے چاہتا کہ میرا سامنا کسی بھوت سے ہو پہلے ہیں نا ہم دور سے کنفرم کر لیتے کہ بھائی اس پیڑ کے اوپر کوئی بھوت رہتا ہے یا پھر نہیں رہتا ہے کہا ہے میری سنائپر ایک منٹ guys پہلے سنائپر سے دیکھ لیتے ہیں guys یہ دیکھو دکھنے میں تو یار کافی زیادہ creepy لگ رہے ہیں یہ والی کار یہ دیکھو اس کار کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہے چلو اس پیڑ کے اوپر دیکھتے ہیں پیڑ کے اوپر کچھ ہے کیا ارے یار یہاں سے پیڑ بھی تو نہیں دیکھ رہا نا چلو یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ ہے guys وہ دیکھو اس پیڑ کے اوپر ایک گھوشٹ کھڑا ہے اور یہ بی بی گھوشٹ ہے بھائی دیکھنے میں کتنا جیادہ creepy لگ رہے ہیں یہ دیکھو اس کا face دیکھو اور بھائی اس کی بوڑی کافی زیادہ عجیب ہے اور یار جب تک ہم اس گھوشٹ کو capture نہیں کریں گے نا ہم اس کی کار کو تو بھائی لے کر جائے نہیں سکتے ہیں تو یار میری capture والی gun کہاں پر ہے guys یہ ہے ہماری nuclear capture gun جو کہ یہ نا گھوشٹ کو بھی پکڑ سکتی ہے تو چلو پھر اس والی گن سے اس گھوشٹ کو یار capture کر لیتے ہیں 3,2,1 fire وہ دیکھو گھوشٹ یار نیچے گر چکا ہے اور اس کی حالت بلکل خراب ہو چکی ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہو ہماری یہ گن کتنی جیادہ powerful ہے guys یہ دیکھو اس کے پاس جانے میں بھی ڈر لگ رہے ہیں اور اس کی کار کی حالت دیکھو یار یہ والی کار guys سچ میں کافی زیادہ ہونٹیڈ لگ رہی ہے تو چلو یار یہاں سے اس والی کار کو لے جا کر پہلے تو ہمیں destroy کرنا ہوگا کیونکہ جب تک ہم اس گھوشٹ والی کار کو destroy نہیں کریں گے نا اس بھوت کی آتما یار اسی کار کے اندر گھومتی رہے گی guys ویسے اس کار کی condition دیکھو یار سچ میں کافی زیادہ ہی درابنی لگ رہی ہے اور یار یہ ہے نا ایک کافی پرانے موڈل کی کار ہے پتانی یار اس گھوشٹ کو یہ والی کار کہاں سے ملی ہوگی guys یار اس والی کار کو چلانا کافی زیادہ difficult ہو رہے ہیں اس سے ہے نا میرے کافی زیادہ accident ہو رہے ہیں یار ابھی میرے کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ والی کار یار کتنی زیادہ قرض ہے اور یار ہم عام انسان تو اس والی کار کو کافی difficulty سے چلا پاتے ہیں i think guys یہ والی جگہ کافی زیادہ اچھی ہے تو چلو guys ہم نے اس والی کار کو یہاں پر کھڑا کر دیا ہے اور یہ والی location ہے نا کافی زیادہ اچھے اس والی کار کو destroy کرنے کے لیے تو چلو یار اس کو ہم اپنے sticky bomb سے اڑائیں گے اس کے اندر ایک تو میں نے sticky bomb ڈال دیا ہے وہ دیکھو باقی کے ایک دو میں یہاں پر اوپر لگا دیتا ہوں ابھی ہم نے اس پر کافی زیادہ sticky bomb لگا دیئے ہیں ابھی یہاں پر چلتے ہیں اور اس والی گن سے ہم اس کو destroy کریں گے 3 2 1 fire یہ دیکھو guys اس کار کا کیا حال کر دیا ہے اور یہ ابھی اچھے طریقے سے یار پورے اچھے طریقے سے blast ہو چکی ہے اور guys ہم نے ایک کلٹ کار کو تو destroy کر دیا ہے اور یار چلو ابھی وہ والا پارک ہے نا اس گھوشٹ کے آتنگ سے مکت ہو جائے گا اور ابھی چلتے ہیں ہمارے next والے گھوشٹ کو ڈھونڈنے کے لیے تو بھائی لوگ ابھی ہمیں گرینی کے گھر پر جا رہے ہیں اور آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ گرینی کتنی زیادہ خطرناک ہے اور یار اگر اس نے ایک بار ہمیں پکڑ لیا اور اپنے گھر میں قید کر دیا نا تو یار ہم اس کے گھر سے نکل ہی نہیں پائیں گے تو guys finally ابھی ہم گرینی کے گھر پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے وہ گرینی کا کافی خطرناک سا گھر جس کے اندر یار وہ لوگوں کو قید کر لیتی ہے بس ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ گرینی ہمیں دیکھنا لے بھائی اس گھر کی انٹری کہاں سے ہے یہاں سے لائٹ تو جل رہی ہے لیکن ہم اندر کہاں سے جا پائیں گے ایک منٹ guys وہ دیکھو وہاں پر ایک کار تو ہے بھائی یہ کیا ہے کار کے اوپر دیکھو مرا ہوا انسان چپکا رکھا اس گرینی نے guys are مجھے تو خافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارے ایک منٹ وہاں پر دیکھو یہ رہی ہماری گرینی یہ کر کیا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے guys یہ یہاں پر کوئی کالا جادو کر رہی ہے اورے بھائی یار یہ دیکھو اس نے تو اپنے گھر کے اندر یہ ایک چھوٹا سا قبرستان بنا رکھا ہے جو لوگ اس کے گھر کے اندر گھستے ہیں یہ ان کو مار کر یہاں پر دفن کر دیتی ہے بھائی یار یہ گرینی کتنی جادہ خطرناک ہے guys are میں سوچ رہا ہوں ہم نے اس کے گھر میں آ کر کوئی غلط پنگا تو نہیں کر دیا نا کہیں یار ہم اس گلج کار کے چکر میں خود نہ مارے جائے چلو guys are ابھی ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ گرینی کا دھیان ہماری طرف بلکل بھی نہیں ہے جلدی سے اپنی نیوکلئر گن نکالتے ہیں اور گرینی کو بھی بے ہوش کر دیتے ہیں تو 3,2,1 fire کہاں پر گئی گرینی وہ گائب ہو گئی guys آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر گرینی کو فٹکا مارا تھا اور وہ یہاں سے گائب ہو چکی ہے کتنی جادہ جاد ہوئی ہے یار جلدی سے اس کی گاڑی یہاں سے لیتے ہیں اور جلدی سے نکلتے ہیں بھائی اس والے ایریے میں مجھے کافی جادہ ڈر لگ رہا ہے guys اس کی گاڑی کی حالت دیکھو اس کے بھی شیشے ٹوٹے فٹے ہیں اور اس نے تو یار ایک مرے ہوئے انسان کو ہی چپکا رکھا ہے چلو یار ارام ارام سے ہمیں اس والی گاڑی کو نکالنا ہوگا اور guys یہ والی کار بھی مجھے ہے کافی مطلب کی نیگٹی فیلنگ سی دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے عجیب سا کافی جادہ ڈر آونا سا لگ رہا ہے guys آپ کو پتائیے کہ بھوتوں کا مشن کرنا یار کتنا جادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو لو سینٹوس کے بھوت ہے یہ کافی جادہ خطرناک ہے اور لوگوں کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے آپ یہ دیکھو یہ والی گرینی کتنی جادہ خطرناک ہے کس نے ایک مرے ہوئے بندے کو اپنی گاڑی کے اوپر چپکا رکھا ہے تاکہ اس کی گاڑی کو کوئی بھی دیکھے نہ تو بھائی وہ دور سے ہی دیکھ کر ڈر جائے تو چلو اس سے پہلے گرینی ہمارے پیچھے آئے ہمیں اس والی کار کو بھی ڈیسٹروئے کرنا ہوگا لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اس والی گاڑی کو کہاں پر لے کر جائیں ہم پہاڑوں میں تو لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ پورا پہاڑی ایریا ہے اس کے چپے چپے کی خبر گرینی کو رہتی ہے تو گائز ہمیں اس والی گاڑی کو کسی سی فیسنگ ایریا میں لے جا کر ڈیسٹروئے کرنا ہوگا کیونکہ جو پانی کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر گرینی کی طاقت بلکل کم ہوتی ہے تو چلو یار جلدی سے کسی لے کر کو ڈھونڈتے ہیں ارے گائز وہ دیکھو ہمارے سامنے وہاں پر لے کر ہے تو چلو یار جلدی سے اسی لے کر کے پاس چلتے ہیں اور اس والی گاڑی کو اچھے طریقے سے ڈیسٹروئے کر دیتے ہیں تو چلو بھائی لوگ ابھی ہم نے اس والی گاڑی کو پانی کے اندر کھڑا کر دیا ہے اور ابھی نکالتے ہیں اپنے سٹیکی بومز سارے کے سٹاری سٹیکی بومز یار اس کے اوپر چپکا دیتے ہیں تاکہ یار یہ والی گاڑی بچنی نہیں چیئے کیونکہ یہ والی اگر ڈیسٹروئے کر دینا ہم نے تو گرینی کا آتنگ ختم ہو جائے گا اور ابھی ٹائم آ چکا ہے اسے ڈیسٹروئے کرنے کا تو 3,2,1,فائر یہ دیکھو گائز پوری گاڑی اچھے طریقے سے ڈیسٹروئے ہو چکی ہے چلو یار وہ والی گاڑی ہے نا پانی کے اندر ہی ہے وہ دیکھو اور وہ لے کے اندر ہی ڈوب جائے گی لیکن ایک منٹ گائز یہاں پر وہ بندہ تھا نا جسے گرینی نے مار کر اپنی گاڑی کے اوپر چپکا ہے تھا یہ دیکھو یہاں پر گرا ہوا ہے اسے بھی یہاں سے پانی کے اندر سے باہر نکالتے ہیں اور اس کی ڈیڈ بوڑی کو کسی سمیٹری ایریا میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں تو بھائی لوگ ابھی ہم نا لو سینٹوس کے مول میں جا رہے ہیں کیونکہ گائز میں نے سنائے کہ ایک ایسا بھی بھوت ہے جو کی ہر رات کو ہے نا جی ٹی فائیو کے اس مول میں آتا ہے گائز میں نے سنائے کہ وہ والا جو بھوت ہے نا کافی زیادہ سٹائلش ہے تو چلو یار دیکھتے ہمیں آج وہ والا بھوت یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں تو چلو یار اس بات کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں چلو یار یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ویسے گائز رات کے ٹائم میں مول کو دیکھنا یار کافی زیادہ ڈینجرس سا لگتا ہے یہ دیکھو بس مول میں ہمیں گھوم رہے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں پورا کا پورا مول یار کھالی پڑا ہے اور بھائی ہوای چل رہی ہے اور تھوڑی سی انا ڈراغنی سی آوازیں بھی آ رہی ہے یار میں نے بیوینگ میں تو دیکھ لیا بھی یہاں پر ایک منٹ گائز وہ دیکھو یہاں پر ایک گاڑی تو کھڑی ہے اور کافی یار سٹائلش ہی گاڑی ہے یہ دیکھو کافی زیادہ امیزنگ اس کا مطلب کی وہ بات ہے سچ تھی کہ رات کو یہاں پر کوئی بھوت آتا ہے لیکن یار یہاں پر گاڑی تو ہے بھوت نہیں ہے بھوت کہاں پر ہے I think guys وہ یہاں کہیں کسی شوپ میں گیا ہوگا جیسا کہ وہ سٹائلش بھوت ہے نا چلو یہاں پر ہم دیکھ لیتے کہاں پر ہے بھائی اس طرف ہے کیا یہاں کی شوپ بھی ساری بند ہے لیکن ارے ایک منٹ وہ دیکھو وہاں پر کوئی تو ہے guys یہ دیکھو یہ رہا وہ گھوشٹ اور guys یہ دیکھنے میں کافی زیادہ سٹائلش ہے یہ دیکھو ہیٹ بھی لگا رکھی ہے اور کوٹ پین ڈال رکھا ہے I think یہ وہاں سے ہے نا لو سینٹوس پر نجر رکھ رہا ہے یہ دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک بائینکولور بھی ہے تھوڑا سا اور پاس چلتے ہیں guys یہ دیکھو یہ رہا وہ گھوشٹ یار چلو اپنی جلدی سے نا نیوکلئر گن نکالتا ہوں تو اس پر ہمیں جلدی سے حملہ کرنا ہوگا تو 3 2 1 fire یہ دیکھو guys وہ اچھے طریقے سے یار ختم ہو چکا ہے نا یہ دیکھو guys یہ ہے وہ گھوشٹ جسے ہم نے ابھی ابھی مار رہے یہ ابھی تو پورے طریقے سے نہیں مرا ہوا کیونکہ guys جب تک ہم اس کی کار کو اچھے طریقے سے دیسٹرین نہیں کریں گے نا اس کی سولیار ختم نہیں ہوگی بھائی یہ کیا کر رکھا ہے اس نے ایک پورے کے پورے ہیلیکوپٹر کو تبا کر رکھا ہے اور وہ بھی مول کے اندر تو بھائی یار یہ والی گن ہمارے پاس نہیں ہوتی نا تو یہ والا گھوشٹ ہمارا کافی برے والا حال کرنے والا تھا یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے ان بھوتوں کے پاس بھائی اتنی بڑیا بڑیا گاڑی کہاں سے آئی ہے یہ دیکھو اگر یہ اس کی مینٹیننس اچھے سے کرائے نا تو بھائی یہ والی گاڑی اتنی زیادہ اسم ہے مطلب کہ ایک سوپر کار سے بھی بھائی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھو اس کی سپیڈ تو دیکھو بھائی سپیڈ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن اس میں پنچر ہو رکھا ہے نا اس لئے ہم اس کو اچھے طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں اس والی گاڑی کو میں سٹی میں چلا تو رہوں اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا نا تو بھائی یار کافی بڑی دکھت ہو سکتی ہے تو چلو یار یہاں سے تو گاڑی کو موڑتے ہیں کیونکہ گاڑی اس والی گاڑی کو شہر میں چلانے میں کافی زیادہ رسک ہے چلو یار یہاں سے کچھ نہیں دیکھ رہے جلدی سے اپنے سٹیکی بومس نکالتے ہیں اور اس کے اوپر جلدی سے چپکا دیتے ہیں ایک یہاں پر چپکا دیتا ہوں ایک یہاں پر ایک فرنٹ میں بھی لگا دیتا ہوں ارے یار نیچے گر گیا وہ تو شٹ ایک اوپر مجھے لگ رہا ہے گائز یہ والی گاڑی کافی زیادہ پاورفل ہے تو ہمیں اس کے اوپر کافی سارے سٹیکی بومس لگانے ہوں گے تو چلو یار ہم کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے اس والی گاڑی کو ڈیسٹروئے کرنے میں تو چلو بھائے لوگ ابھی ہم نے اس کے اوپر کافی سارے سٹیکی بومس لگا دیئے اور ابھی ہمیں یار کافی دور جا کر کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ اس والی گاڑی میں ابھی کافی تگڑے والا بلاسٹ ہوگا تو چلو یار اتنی دوری کافی ہے اور یہاں سے 3 2 1 فائر یہ دیکھو گائز میں نے بولا تھا نا کافی بڑا دھماکہ ہوگا اور وہ دیکھو گاڑی کتنی اوپر اچھ لی ہے تو چلو یار ابھی ہم نے اس والی گاڑی کو بھی بلکل اچھے طریقے سے ڈیسٹروئے کر دیا ہے اور یہ دیکھو گائز اس والی گاڑی کا حال ہم نے کیا کر دیا ہے بھائی کتنی بھائیانک آگ لگ گئی ہے اس میں تو چلو گائز ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور ابھی ہمیں اپنے اگلے والے گھوشت کو بھی ہنٹ کرنا ہے چلو یار ہم اس والی ویلیج میں تو آ چکے ہیں ہمیں یہاں پر کوئی نہ کوئی گھوشت تو دیکھ ہی جائے گا یہاں پر چل کر دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر کچھ ہے کہ ہمیں یار ویلیج کے اندر گھوشتے ہی ہمارا سائرن ہیڈ مل چکا ہے اور یہ بھائی پتہ نہیں کہاں پر گھومنے جا رہا ہے لیکن یار اس کا گھر تو اس طرف ہے یہ اس طرف کیا کرنے جا رہا ہے اپنا کھانا لینے کے لیے جا رہا ہوگا تو چلو گائز یہ اچھا موقع ہے جلدی سے اس کے گھر پر جاتے ہیں اور اس کی گاڑی کو وہاں سے اٹھاتے ہیں ہمارے پاس جار اس سے اچھا موقع تو ملے گا ہی نہیں وہ دیکھو سائرن ہیڈ انا اس طرف جا رہا ہے جلدی سے اس کے گھر پر جاتے ہیں بھائی اور اس کی گاڑی کو وہاں سے اٹھا کر ڈیسٹروئے کر دیتے ہیں یار اس کا گھر یہی کہی تھا ایک منٹ گائز میں کافی سال پہلے آیا تھا یہاں پر اور یار مجھے دھیانے بھی نہیں ہے اس کا گھر کہاں پر تھا وہ والا ہے کیا ہاں گائز وہ والا ہے سائرن ہیڈ کا گھر یہاں پر یہاں پر سائرن ہیڈ کی کار تو ہونی چاہیے بھائی کہاں پر چھپا کر گیا وہ رے گائز یہ کہ بھائی ساب گائز یہ دیکھو سائرن ہیڈ کے پاس جار کار نہیں ہے اس کے پاس ہیلیکوپٹر ہے وہ بھی کتنا زیادہ شاندار لیکن یار اس کی بھی وہی حالت ہوئی پڑی ہے یہ دیکھو چلو یار اس والے ہیلیکوپٹر کو بھی جلدی سے یہاں سے نکالتے میں تو سوچ رہا تھا کہ گھوشٹ کے پاس صرف کار ہی ہے لیکن سائرن ہیڈ نے اپنی سول کو اس چوپر میں چھپا رکھا ہے ایک منٹ گائز اس کے اندر تو یہ دیکھو بھائی مسائلز بھی لگی ہوئی ہے بھائی یار سائرن ہیڈ کے پاس تو کافی تگڑائی چوپر ہے چلو ہمیں جلدی سے اس والے چوپر کو دیسٹروئ کرنا ہوگا کیونکہ یار سائرن ہیڈ کو ہم نے بہوش نہیں کیا ہے وہ تو یار ابھی گھومنے گئے اور جیسے وہ اپنے گھر آئے گا اور اپنے چوپر کو نہیں دیکھے گا تو وہ ہمارے پیچھے آ جائے گا چلو گائز یار کافی مشکل کے بعد ہم نے یہاں پر لینڈنگ کیے کیونکہ یہاں کا ایریا دیکھو بھائی اوبر کھابر جمین ہے اور یار ایسی جگہ پر کسی بھی چوپر یا پھر پلین کو لینڈ کروانا کافی زیادہ رسکی ہوتا ہے تو چلو یار وہی ہمارے سٹیکی بومز اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں اور گائز یار آج سے پہلے میں نے کبھی کسی چوپر کو یا پھر پلین کو ڈیسٹروئی نہیں کیا تھا تو یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور دیکھتے بھائی جب ایک چوپر ڈیسٹروئی ہوتا ہے تو وہ کیسا لگتا ہے تو چلو گائز ہم نے اس میں کافی سارے سٹیکی بومز لگا دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو چلو 3 2 1 فائر یہ دیکھو بھائی ارے اسے کچھ بھی نہیں ہوا گائز یہ دیکھو ہم نے کتنے سارے سٹیکی بومز لگائے تھے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا مجھے لگتا ہے یار ہمیں ایک بار اور اپنے سٹیکی بومز لگا کر دیکھنے چاہیے اگر ابھی بھی یہ والا چوپر ڈیسٹروئی نہیں ہوا نا تو یار اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوگا کہ سائرن ہیڈ نے اس والے چوپر کو کافی زیادہ پاورفل بنا رکھا ہے تو چلو یار ابھی ہم نے پہلی بار سے بھی زیادہ سٹیکی بومز لگا دیا اور ابھی تو یار اس والے چوپر کو ڈیسٹروئی ہونا ہی چاہیے تو چلو تھوڑی سی دور چلتے ہیں تو 3 2 1 فائر یہ دیکھو گائز ابھی تو یار یہ پورے اچھے طریقے سے ڈیسٹروئی ہو چکا ہے لیکن گائز ماننا پڑے گا سائرن ہیڈ نے اس والے چوپر کو کافی زیادہ پاورفل بنا رکھا تھا تو چلو گائز ابھی ہم نے یار سائرن ہیڈ کے چوپر کو بھی ڈیسٹروئی کر دیا ہے تو گائز آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم گھوشٹ کے اوپر ایسی اور بھی ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں پار 2 جرور لکھ دینا اور آج کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا تو ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں